مرحب سلسل آپ کے سوالوں کا محمد زبیر صاحب لاہور سے کیا جاننا چاہ رہے ہیں؟ یہ جو موجودہ بجیٹ آیا ہے یہ میرے حساب سے تو عوام کا قتل ہے اس پہ آپ کیا اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں آپ کو عبید نظر آ رہا ہے کہ عوام کا قتل ہے ایکچلی عوام کا قتل تو شروع ہو گیا تھا پچھلے سال جبکہ ایک پی ڈی ایم کی گورنٹ آئی تھی اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ آئی ایم ایف کا پروگرام چلانا ہے اس وقت اس کے اوپر جھگڑے بھی ہوئے کیونکہ مفتہ اسماعیل صاحب کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام کرنا ہے اور عساق ڈار صاحب کہہ رہے تھے کوئی ضرورت نہیں ہے ہم آنکھیں دکھائیں گے اور ہم عوام کے لیے کوئی مشکلات نہیں پیدا ہونے دیں گے مگر جب یہ فیصلے ہوئے تو پھر وہی سے شروع ہو گیا تھا آئی ایم ایف پروگرام پیٹرل کی قیمتیں بڑھنے شروع ہو گئی تو وہ تو ایک سلسلہ چل رہا ہے اور آگے بھی چلے گا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا اس حکومت پہ نون لیگ والوں نے کہ انہوں نے ایک انٹریم گورنٹ بنانی ہے اور اس پر آئی ایم ایف کا پروگرام چلانا ہے تو اسی وقت یہ نظر آنا شروع ہو گیا تھا کہ نون لیگ کی پارٹی فارغ ہو جائے گی اگر انہوں نے یہ سب کچھ کیا عوام کے خلاف تو جب الیکشن آئیں گے تو یہ اٹھ جائیں گے اور وہی ہوا الیکشن آئے تو یہ اٹھ گئے اور بات ہے کہ قومت بنا لی وہ عمران خان صاحب بھی نہیں جیتے تھے انہوں نے بھی قومت بنا لی تھی دوہزار اٹھارہ میں تو اس ملک میں ایسی ہوتا ہے تو اب سلسلہ یہ ہے کہ یہ آگے اور ایسی ہی چلے گا اسی لئے میں سمجھتا ہوں کہ کسی صورت میں بھی نون لیگ جو ہے وہ مانے گی نہیں اگر کوئی اور پریشر بھی آتا ہے اگر کوئی کہیں نہ کہیں سے پریشر آتا ہے تو نون لیگ نہیں مانے گی اس کی تو یہ کوشش ہو گی کہ جتی دیر اور ہم بیٹھے رہیں بیٹھے رہیں اور تاکہ حالات کچھ بہتر ہوں تاکہ ہم عوام کو کوئی ریلیف دے سکیں اس وقت ریلیف دینے کا کوئی موقف نہیں ٹائم نہیں ہے گوئنگ فورورڈ آج آپ نے دیکھ لیا کیا ہوا ہے آج آپ نے دیکھا کہ بجلی کی قیمت جو ہے وہ ایک دم بڑھا دی گئی ہے پر یونٹ باقی چیزیں تو چل رہی ہیں مگر یونٹ پرائس پھر بڑھا دی گئی ہے اور وہ سب سے زیادہ جو ڈز لگے گی وہ لگے گی غریب عوام کو جن کے ایک سو سے دو سو یونٹ جو کنزیوم کرتے ہیں ان کی اوپر بھی کوئی سات سات ایک روپے پر یونٹ بڑھا دی گئی ہے مگر سب کی اوپر ہوئے آل اکراس تو یہ بلکل ویسی ہے جیسے کہ غریب اور میڈل کلاس جو ہے اس کو ڈز لگ رہی ہے اور یہی فلسفہ حکومت نے اور آئی ایم ایف کی تجویز لے کے آگے بڑھایا ہے in the case of income tax ٹھیک ہے نا وہ بھی میں نے ہم نے کافی دفعہ کہایا کہ سیلریٹ کلاس جو ہے جو میڈل انکم گروپس ہیں ان کی اوپر کافی بوجھ پڑ گیا ان کی ریال جو انکم ان کو ملتی ہے وہ کم ہو جائے گی پہلے سے تو اگر کوئی تمہائیں بڑھتی بھی ہیں تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا ایک طرف جنرل انفلیشن چل رہی ہوگی جی ایسٹی کی وجہ سے ہر چیز اٹھارہ پرسن مہنگی ہو جائے گی اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو ٹیکس بریکٹس بڑھا دیئے ہیں کہ جی پہلے آپ اتنے پرسنٹ ٹیکس دیتے تھے اگر آپ لاکھ رویے مہینہ کماتے تھے اب آپ جتنے پہلے دیتے تھے اس کا ڈبل دیں گے آپ تو اسی طریقے کے ساتھ سارے جو بریکٹس ہیں سب کیوں پر بڑھ گیا ہے سب سے کم جو پرسنٹیج انکریس ہوئی ہے وہ سب سے زیادہ میر لوگ ہیں ان کے اوپر سب سے کم پرسنٹیج انکریس ہوئی ہے پرسنٹیج انکریس اور جو سب سے لور لیول پر پرسنٹیج انکریس سب سے زیادہ ہوئی ہے تو یہ بجلی والا بھی معاملہ بالکل اسی قسم کا ہے سب سلابز کے ہوگا مگر سب سے زیادہ اثر جو ہے نیگٹیو جو ہے وہ غریب لوگوں کے اوپر ہوگا اب آئی بات کہ یہ کیوں کر رہے ہیں ایسے ان کو کچھ اجسمنٹ نہیں کر سکتے تھے پیسے کٹھے کرنے ہیں پیسے کٹھے کرنے کے تو بہت سے طریقے ہوتے ہیں میرا یہ موقف رہا ہے کہ انہوں نے پیسے امیروں سے کٹھے کرنے کے وہ جو راستے ہیں ان کو ایکسپلور نہیں کیا یا ادھر گئے نہیں ہیں اور انہوں نے امیروں کو چھوٹ دے دی ہے یا ریلیٹیو چھوٹ دے دی ہے چھوٹ تو کسی کو نہیں ملی سب کے اوپر ڈز لگی ہے مگر امیروں کو اوپر کم لگی ہے ریلیٹیو لی اور جو میڈل کلاس ہے اس کے بر زیادہ لگی ہے تو یہ ایک سیاسی طور پر یہ خودکشی ہے تو اس لیے کسی وقت بھی ہنگامی حالات ہو سکتے ہیں اور اگر ایسے ہوا تو بڑا مشفل ہو جائے گا اس گورنمنٹ کو سروائیو کرنا اور اس کے بعد اگر کسی سٹیج پہ اگلے ایک سال دو سال میں الیکشن بھی ہوتے ہیں تو نون لیگ تو بالکل وائپ آؤٹ ہو جائے گی نون لیگ کا نام و نشان نہیں رہے گا اتنا غصہ عوام کے اندر تو یہ بات ہوگی ایک بات اگر ٹائم ہے تو میں کلیئر کر دوں میں نے تجویز دیا میں نے ایک ٹویٹ بھی کی ہے میں نے یہ کہا ہے پرائم میسٹر صاحب کو کہ آپ میربانی کریں یہ جو آپ نے میڈل کلاس کے اوپر جو ٹیکس لیبز جو ہے وہ پرسنٹیجز ریٹس بڑھا دیئیں اس کو واپس کریں دوسرا میں نے یہ کہا ہے کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اس کے اندر پیسہ اور ڈالیں کیونکہ وہ سب سے غریب عورتوں کے لیے ہے اور غریب ہاؤس ہولڈز کے لیے ہے تو ادھر پیسہ اور خرچ کریں ٹھیک ہے تاکہ جو انفلیشن کی وجہ سے مہنگائی کی وجہ سے یا انکم ٹیکس کی وجہ سے یا جی ایس ٹی کی وجہ سے جو مہنگائی ہو رہی ہے اس کو آفسیٹ کرنے کے لیے آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ڈائریکٹ جو انکم ٹرانسفرز ہے وہ آپ کریں دنیا پہ چانتی ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو بھی نام رکھیں اس کا ڈائریکٹ ٹرانسفرز کا it's a very highly effective way to help the poor اور یہاں آپ کو پتا ہے کہ چالیس پنتالیس پرسن فیصد جو عوام ہے وہ پاورٹی لائن جو ورلڈ بینک نے ڈیفائن کی ہے پاورٹی لائن اس سے نیچے گری ہوئی ہے پتہ غربت سے نیچے ایک تو یہ میں نے تجویز دیا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں پیسے اور ڈالیں دوسری میں نے یہ تجویز دیا کہ یہ ریورس کریں میڈل کلاس کے اوپر جو آپ نے بوجھ ڈال دیا اور میں نے کہا جو پیسے آپ کو چاہیے ان کو ریورس کرنے کے لیے وہ آپ پیسے پبک سیکٹر ڈیویلیپنٹ پروگرام اس کو کم کریں بکر ضرورت نہیں ہے سڑکیں اگر ایک سال نہیں بنیں گی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر دو بریجز نہیں بنیں گی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا ٹھیک ہے اور ساتھ میں نے یہ کہا کہ ایم ایس کو جو آپ پانچ سو آرم روپے دے رہے ہیں ایک سال کے اندر ان کو بھی روک دیں اگر آپ ان کو دے بھی دیں اور یہ پیسے اس پر سے چالیس فیصد بیس پرسنٹ انگیجے میں جاتا ہے بیس پرسنٹ بیروکرسی لے جاتی ہے باقی پچاس پرسنٹ اس پر سے دس پرسنٹ کنٹریکٹر لے جاتا ہے پچاس پرسنٹ لگتا ہے تو اگر آپ یہ اس کو بند کر دیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا ایم این اے اور آپ کے جو سپورٹرز ہیں وہ ایک سال اور مرداش کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور انہوں نے پیسے خرچ کی ہیں الیکشن میں اب وہ جلدی جلدی پیسے بنانا چاہ رہے ہیں تاکہ ان کو ڈھر لگا گا کل کوئی الیکشن نہ آ جائے تو کیا کریں گے تو کوئی بات نہیں الیکشن ابھی نہیں آ رہی تو آپ ان کو کہیں ایک سال سبر کریں وہ جو پانچ سو عرب ہیں اس کو ڈائی سو عرب کر دیں کئی اور ڈائی وٹ کر دیں تو یہاں سے پیسے نکالیں اور جو اوور لیپنگ منسٹریز ہیں بہت سی منسٹریز ہیں جو کہ پروینشل بھی ہیں اور فیڈرل بھی ہیں حالانکہ ڈیولوشن ہو چکی ہے تو وہ ختم کریں ان کو فارغ کریں لوگوں کو اور وہاں سے پیسے بچائیں تو پیسے بچانے کے بڑے طریقے ہیں نیک نیتی ہونی چاہیے اور امیروں کی اوپر اور بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے اس میں آپ جاتے جاتے میں یہ کہہ دوں کہ میں نے پچھلے پروگرام میں پچھلے ہفتے یہ بات کئی تھی میں نے کہا تھا یہ نیا قانون آیا ہے کہ ریٹائر فوجی یا سرونگ فوجی یا سرونگ بیروکرائٹ یا ریٹائر بیروکرائٹ یہ جو ہیں جب ان کی زمینیں یا ان کے جو اساسے ہیں وہ جب پروپرٹیز بیچتے ہیں تو ان کے اوپر ٹرانسفر ٹیکس نہیں لگے گا ٹھیک ہے اب یہ ہم نے اخباروں میں یہی پڑا تھا تو اس لئے میں نے یہ کہا مجھے یہ کلیریفیکیشن آئی ہے جو لوگ ایکسپرٹس ہیں اس کے اندر اور پھر عطا تارہ سار نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے جو میں نے سنایا جس پہ انہوں نے کہا ایسی صورتی حال نہیں ہے یہ چھوٹ جو ہے یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے ریٹائر ملیٹری اور سرونگ ملیٹری آفیسر یا بیروکرائٹس جن کا کوئی تعلق شہدہ سے ہے جو کہ سرونگ سٹیٹ پر مارے گئے ہیں ان کی فیملیز کے لیے ہے یا ریٹائر ہو گئے ہیں but they have a service record تو ان کے لیے یہ ہے اور صرف ایک ٹرانسفر کے لیے جو ان کو زمینیں ملتی ہیں حکومت سے یا فوج سے یہ اس کے اوپر ہے کسی اور چیز پہ نہیں ہے اور اگر اس کو یہ ٹرانسفر کرتے ہیں جو ان کو عزاز میں ملتی ہیں وہ پہلی دفعہ اس کے اوپر نہیں ہوگا اس کے بعد اگر پھر کریں گے دوسری دفعہ یا تیسری دفعہ تو پھر نہیں ہوگا پھر اس کے اوپر لگے گا سارا کچھ تو اگر میں ریٹائر ہوں اور میرا تعلق شہدہ سے ہے یا سروس ٹو دہ سٹیٹ ہے تو جب میں پہلی دفعہ وہ جو زمین جو مجھے ملی ہے وہ جب میں ٹرانسفر کروں گا تمہارے نام پہ تو وہ اس کے اوپر ٹرانسفر ڈیوٹی نہیں ہوگی مگر تم جب کروگی آگے تو اس کے اوپر لگے گی تو یہ اس سے کہہ رہے ہیں کہ اتنا بڑا چیز سٹیپ نہیں ہے یہ ایسے ایسے نہ لگے کہ ہم نے ساری میلٹری بیروکرسی سیبل سیویس کو ہم نے یہ سبھولت دی ہے لیکن اس سے پہلے جو تجاویز آپ نے حکومت کو دی اگر آپ نے دوبارہ عوام میں جانا ہے تو آپ کو ایک دیوار بننا پڑے گا مشکلات اور عوام کے درمیان اور وہ رستے بہت سے ایسے موجود ہیں جنہیں آؤٹ آف دو باکس سولوشن کہا جاتا اور ایک عرصے سے یہ حکومت بات کر رہی ہے کبھی کفائشیاری کمیٹی بنا کر اور کبھی آؤٹ آف دو باکس طریقے ڈھونڈنے کی باتیں کر کے لیکن ابھی تک ہمیں اس بجٹ میں کم از کم ایسا کوئی پہلو دکھائی نہیں دیا تو ان تجاویز پر کور کرنا بہت ضروری ہے